خان صاحب کے پاک پاکستان کے سیاسی اور لیگل سے متعلق بات جیت ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ سب سے پہلے بات ہوئی ہے انہیں ون فوٹی ایٹ پہ خان صاحب نے اس الیکشن اور اس کے ریزلٹ پہ تشویش کا اظہار کیا ہے انہیں ون فوٹی ایٹ کے بارے میں خان صاحب کا خیال ہے کہ اسے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی انٹائر کریڈبلیٹی اب ختم ہو چکی ہے ایک عینی ادارہ جس کی ساری ذمہ داری عینی یہی ہے کہ وہ پری فیر ایم ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے اگر اس کے سامنے ہی فام فوٹی فائب بھی فوج کیے جائے فام فوٹی سیون بھی فوج کیے جائے وہ نہ وہاں ابزرور بیج سکے نہ خود مانیٹر کر سکے نہ انڈیفنڈنٹ رپورٹ جس طریقے سے رپورٹ پٹن کی آئی ہے جس میں اسلامباد کے سارے تینوں کنسٹیچونسی کے بارے میں پی ٹی آئی کی جیت کا ذکر کیا ہے اگر اس قسم کی رپورٹیں آئیں تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی ساری کریڈبلیٹی ختم ہو چکی ہے ایک ادارے کی حیثیت سے ایک عینی ادارے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے کہ یہ فری فیر اون ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکے خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ دبیل لیکس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے اس پہ بھی ایک مطالبہ کیا ہے وہ لوگ جن کے نام آئے ہیں چاہے وہ محسن نکوی ہے چاہے وہ شباز شریف ہے چاہے وہ نواز شریف یا ان کے بچے ان سارے لوگوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوری منی ٹریل دے دے انہوں نے یہ پراپٹی کس طریقے سے خریدی ہے خان صاحب کا خیال ہے کہ نیب کا کیس اس وقت جو سپریم کورٹ چل رہا ہے اس پہ جلد سے جلد اس کی ہیرنگ ہو اور اس پہ پیسل آ جائے کیونکہ ان لوگوں نے یہ پاس کروایا تھا قانون کہ پچاس کروڑ سے کم سرے سے نیب اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا اس لیے خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہو پورا پاکستان دے کے اس کیس کا جلد سے جلد پیسل آؤ اور منی یہ جو لیکس ہوئی ہے دوبائی لیکس اس میں جو لوگ انوالے جو اپنا حصب نہیں دے سکتے اس کی بھی منی ٹریل ہو اور سپریم کورٹ اس میٹر کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ ماحول ہو جس میں پاکستانی شہری اپنی ملک میں انویسٹ کرے جس طریقی باقی ملک مالک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں خان صاحب نے شہباز شریف کے ایک بات پہ تفسرہ کیا ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی قوم قربانی دیں خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اب وقت ہے اس مرتبہ شریف خاندان زرداری لوگ اس مرتبہ وہ قربانی دیں گے وہ اپنے سارے جو جہداد انہوں نے بنائیں وہ آگے آگے آئیں اور وہ اس کا حساب دے دے کہ ان کے پاس منی ٹریل ان کا کیا تھا اور وہ جتنے بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ اپنا حساب ان کا دے خان صاحب نے جو پنجاب میں حتی کہ عزت والا قانون آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ ہم اعلان کرتے کم اس قانون کو اکثر مسترد کرتے پہلے یہ فام پوٹی سیون کی حکومت ہے ان کی کوئی مورال اتارٹی نہیں ہے اسے قانون لانے کے لیے اس قانون کے پیچھے ان جو مہرک آتے اس میں سب سے پہلا مہرک یہی ہے کہ یہ لوگوں کی زبان بندی کرے وہ لوگ جو حق سامنے لے کے آنا چاہتے وہ جو سچ بولنا چاہتے وہ پوری تفصیل آگے نہ آنا چاہتے یہ چاہتے کہ ان کو بھی بند کریں لہذا پاکستان تحریک انصاب اس کو ختم کرتی ہے رد کرتی ہے مسترد کرتی ہے اس قانون کو جی پلیس گوھرن صاحب ایک کو یہ بتائیے گا بلتان میں جو الیکشن ہوا ہے آپ کا جو بیانی ہے فرم پورٹی سیون کا کیا وہ دفن نہیں ہوگا کل جب آپ کا دیکھے پورا سوال جی ایک کو آپ کا کنڈیڈیٹ آ رہا ہے وہاں سے اس لئے یہ بتائیے گا کہ بزرشتہ سماعت میں پچھلا بھی بڑی ناراض دظر آئی بانی پی تھی ہے اسے بھی ہم نے بھولا اسے بھی کیا ایشو تھا بیچ میں کیا واقعی جو انہوں نے ریزرز دی ہیں کہ پچھلی سماعت کے ہمیں تو لگ رہا ہے ایک وہ ایشو نہیں ہے کوئی اور ایشو ہے ایک کوئی بتائی دوسرا کہ جو آپ دوبے لیکس کی بات کریں اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ کے نام آئے ہیں اس پہ کیا کمنٹ کریں دیکھیں پہلی بات تو جب آپ ون نیشنل اسمبلی کی کسٹیجونسی این اے ون پورٹی ایٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ امیم نے اسی کا ذکر کیا ہے خان صاحب کے ساتھ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جیت چکے تھے یہ پہلے دن سے کہنے تھے ہمارے تیس ہزار کی لیڈ ہوگی یہ با الیکشن ہے اور یہ تو چند سو ووٹوں سے جیت چکے تھے اور یہ ایک عجیب قسم کی یہ کہتے ہیں قدرت ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں ان کے تین دو بھائی آرنڈی قومی اسمبلی میں تیسرا بھائی بھی قومی اسمبلی میں آ رہا ہے چوتھا بھائی وہ پروینشل اسمبلی میں موجود ہیں تو یہ سارا کے سارا سورے دنیا نے دیکھا ہے آپ نے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا بیرسٹر تیمور ملک آپ نے اس کو آرو کے دفتر میں جانی کی اجازت نہیں دی آپ نے ان کے سامنے ان کے جو ریزلٹ ہے اگر یہ کلیر اور ٹرانسپیرنٹ آ تو ان کے سامنے آپ نے ریزلٹ نہیں کیا ان کو کنفرنٹ نہیں کیا اس کی پرویجن تو یہ تو سارا کچھ لے کے آئے تھے تو اس لیے یہ ریزلٹ تو ہم کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں ان کو جتوایا گیا وہی فارم پورٹی پائی پورٹی سیون والا مسئلہ انہوں نے کرایا تھا جہاں تک بی بی کا ہے تو بی بی صاحبہ کا اپنے وکلہ سے کوئی ناخوش نہیں ہے انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا جج صاحب پہ کیونکہ وہ پہلے جس طریقے سے تیزی سے کیس چلا رہے ہیں رات کے وقت آپ کو نوٹس آ رہے ہیں لاہور سے وکیلوں کو بلوائے جا رہے ہیں اور کہاں جی کہ آپ صبح ساڑھے آٹھ بجے پہنچ جائیں تو ہم کہتے ہیں باقی کیسز میں جس طریقے سے آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ تریان کے کیس میں اسلامباد آئی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور بہت اچھا کیا ہے کیونکہ یہ پیٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی اس طریقے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد ادلیہ اگر انڈیپنڈنڈ مائی اپلائی کرے تو ہمیں ریلیپ ملے گا وہ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا بی بی کا کہ ہمیں ڈسٹرس اس لیے کہ آپ کیوں جلدی آپ کو اس کیس کو اس طریقے سے اب لے کر رہے ہیں جہاں تیسرا کوسچن آپ کر رہے ہیں دوبائی لیگز پہ سو ہم ایک راستہ بورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کی ہے اگر وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں بڑا ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئیں وہ منی ٹریل ضرور دے دیں اپنے پیسوں دور صاحب یہ بتائیے گا دور صاحب یہ بتائیے گا آپ نے منی ٹریل کے ذکر کیا شریف خان لان منی ٹریل دیں تمام تو منی ٹریل دیں وہ پیسہ کھان سے آ رہا تھا کہ اس کا بھی ریکارڈ دیں گے دیکھیں جو ہاں تک منی ٹریل کی بات ہے تو وہ ہمارے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو ہم اس میں منی ٹریل نہ دے چکے ہوں اور خان صاحب کا جو کیس چلا تھا ساکب نصار نے اس کا فیصلہ کر لیا تو تو خان صاحب نے پوری منی ٹریل دے دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پرانے ریکارڈ بھی لے کیا کہ آپ نے پلات کیسے اپارٹمنٹ کیسے خریدہ کیا تو وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے آیا تھا اس لیے ہم کہہ رہے جہاں تک آپ دیکھو پرانی باتیں کریں میں آپ کو ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چھوڑ کو دسرے پارٹی میں شامل ہوتا ہے یا وہ پہلے دن سے اپنے نامنیشن پیپر اس نے فائل کی ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ کنٹسٹ کروں گا اور وہ انڈیپینڈنٹ کنٹسٹ کر کے جیتا ہے وہ جیسے چاہے پارٹی کو جائن کریں اس کے پاس یہ رائٹ ہے لیکن لوگوں سے پارٹی چھوڑوانا یا لوگوں سے پرسکانٹس کروانا یہ غلطیں ہم اس کو وہ کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا اس کے بعد کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں ہے دیکھیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپریل میں کہا خان صاحب اپریل میں رہا ہوں پھر آپ نے کہا میہ میں رہا ہوں جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ جلسوں کا تعلق ہے تو ہم شیڈول دے چکے اور ہم عدلیہ سے یہی مطالب آبی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ہیں اگر آپ قانونی طور پر جائیں اور کسی کو کہیں اور کوٹ میں جائیں اور جو ایکزیکٹیو اتاریٹی ہے ان کو آپ کہیں کہ ہمیں پرمیشن دے دیں میں یہاں پیسپل اپنا جلسہ کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں دیتے تو ہم عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے اب ہم آٹھ جون کے لیے وہ اننونس کر چکے ہیں انشاءاللہ اسلامباد میں ہمارا جلسہ ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا اور فرامن جلسہ ہوگا ہم اس کے لیے کوٹ ہی جائیں گے کہ ہمیں انو سی مل جائے فیصل آباد کا ہم کہہ رہے ہیں گجروالہ کا ہم کہہ رہے ہیں کراچی میں کہہ رہے ہیں لاہور کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ انو سیزوں اور عدالت کی طروعوں تاکہ ہمیں مسائل نہ ہو تو ہم تو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ پراسس ہمارا چلے گا جہاں خان صاحب کا تعلق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے عدلیہ جس طریقے سے آج ٹریان کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے جس میں جج صاحبان نے کہا یس یہ فیصلہ تو دیسائیڈ ہو چکا ہے اور بہت اچھا کیا ہے جانگیری صاحب نے کہ انہوں نے اس کے سمکہ فیصلہ کیا اور ایسے ججمنٹ سانے چاہیے جو لوگ دیکھے کہ واقعی ان صاحب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں عدالتوں سے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگر یہ جلد پیسے بھی کریں گے تو خان صاحب انشاءاللہ تعالی اسی مہینے آؤٹ ہوں گے بہت شکریہ ادالت میں ایک مسئلہ دیا تھا اڈیالت جیل میں جو روسیڈنگز ہو رہی ہے کی ویڈیا گوریج کے حوالے سے کہ ویڈیا مکنصر رپورٹنگ کر سکتا ہے اور خان صاحب کی موکل اسٹامپل آئی پول میں موڈیفیکٹر کیا ہو جی بلکل موڈیفائٹ کیا ہوا موڈیفائٹ کیا ہوا اس کے خان صاحب سے اس پر بات نہیں ہوئی لیکن خان صاحب کے نالج میں وہ رپورٹ ہو چکا ہے اور وہ خان صاحب کے نالج تائیکشو